موسیقی جب پروگرام ہے بریکنگ باریئرز آلیش آفیشل یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کی ہوسٹ آلیا خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو ایک بڑی آفر کرائی گئی ہے اور عمران خان نے فوری طور پر وہ آفر ایکسپٹ بھی کر لی ہے یہ آفر کس نے کروائی ہے کس کے لیے کروائی گئی ہے کس کی طرف سے کرائی گئی ہے اور کیا یہ کوئی ڈیل ہے یہ آفر کیا ہے اس کے پر بات کرنے سے پہلے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان آج نیپ کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے اور اس وقت زمان پارک میں پولیس کہاں کہاں تک پہنچ چکی آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو پہلے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں نے دیکھی تو میں نے سوچا کہ ذرا آپ کے سامنے بھی رکھ دوں جناب یہ لکھا یہ ہوا تھا کہ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں بلکہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ ہاں آج صبح ہمارے گھر کی تار پر ہاتھی بیٹھا ہوا تھا بات تو صحیح ہے سولہ آنے صحیح ہے موجودہ حالات تو ایسے ہی ہیں کہ کسی سے بحث نہ کی جائے لیکن ہم تو ہیں ڈیٹو ڈیٹ ہم کیسے اگر اس پہ ہم عمل کریں گے تو آپ کے سامنے کیسے آئیں گے کیونکہ غلط کو غلط کہنا صحیح کو صحیح کہنے کی کوشش کرنا اور سوال اٹھانا یہ تو بہت ضروری ہے تو ذرا سوال اٹھاتے ہیں اور پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آفر کس نے کروائی ہے اچھا اب یہ خبر کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ پاکستان کا ایک بڑا بندہ جو کہ جب بھی اس طرح کا کوئی کرائسس ہوتا ہے کسی سے کسی کی صلح کروانی ہو کوئی سعودہ کروانا ہو کوئی ڈیل کروانی ہو کوئی پیسے ویسی کی لین دے نا کچھ بھی ہو تو وہ صاحب جو ہیں فوری طور پر سامنے آتے ہیں اور یہ کروا دیتے ہیں ان کے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے یہ ایک بڑے بزنس مین ہے اور سٹاکس میں بھی کافی لوگ جو ہیں ان کے پاس ان کے سٹاکس میں بہت اپنا سرمایہ لگایا ہے یہاں کے سرمایہ داروں نے ٹھیک ہے اور ہر ایک تک ان کی ایکسس ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اکیل کریم ڈیڈی اکیل کریم ڈیڈی نے امران خان کو یہ آفر کروائی ہے کہ اس کرائسس سے نکلنے کے لیے پیچ اپ پیچ اپ کوئی بات چیت صلح صفائی یہ جو ہے یہ ذرا کرنے کی کوشش کریں اور جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گا جہاز کیا چاہیے آپ کو آپ پوری دنیا میں جو ضرورت ہے ٹھیک ہے جی یہ خبر میری اپنی نہیں ہے بلکہ یہ خبر چلی ہے ایک ٹی وی چینل پر ٹونٹی فور نیوز ٹیلیویشن چینل پر یہ خبر چلی ہے یہ خبریں چلتی رہی ہیں اور ہم نے کہا اچھا جی کوئی آفریں ہو رہی ہیں اچھا اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امران خان نے یہ آفر فوری طور پر ایکسٹ کر لیے تسلیم کر لیے لیکن دوسری طرف سے یہ آفر ریجیکٹ کر دی گئی ہے اب وہ جو دوسری طرف ہے وہ کون ہو سکتا ہے اب دیکھیں اس میں آپ پتا ہے آپ کو پتہ یہ کہ خان صاحب کا جھگڑا کس سے چل رہا ہے خر خان صاحب کا جھگڑا کس سے نہیں چل رہا ملک کے اندر کس کس سے نہیں چل رہا اور امریکہ سے لے کر انڈیا تک کس کس سے ان کا جھگڑا نہیں ہے لیکن ملک کے اندر کے ہی لوگ ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ اکیل کریم ڈیڈی نے امران خان کو یہ کہا کہ آرمی چیف سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات شلقات یا کوئی پیچ اپ یا اس طریقے سے کروا دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ گورنمنٹ سے بھی آپ کی بات چیت اور کچھ کرائیسس سے نکلنے کی صورتحال ہے میں کروا دیتا ہوں تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسے ہی کریں تو دوسری طرف جب یہ بات پہنچی ہے تو اس طرف سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نئے جی ساڑی والوں نائی سمجھو ہوں نہیں ہو سکتا ہے اے جیڑیاں خان صاحب نے پتلونہ ٹنگیاں نے نہ ہوتے اے وردی دینال جو کچھ کرایا ہے جو جو کچھ بھی ہوا ہے آگے لگی ہیں اور کہاں کہاں پر کور کمانڈر ہاؤس سے لے کر اور پشاور کے ریڈیو تک تو یہ اب نہیں ہو سکتا جو کچھ یہ کروا بیٹھے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ عمران خان تو تیار ہیں اس کے لیے لیکن دوسری طرف کا جو فریق ہے یا جتنے بھی فریق ہیں وہ اس پہ تیار نہیں ہے اچھا اس سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو یہ آفر کروانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ صاحب یہ کرتے رہتے ہیں اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے اور عمران خان کی طرف سے اس کو ایکسیپٹ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت جس کرائیس میں فنسے ہیں اپنے گھر کے اندر وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے ان کے پاس اور کیا راستہ ہے تو سکتا ہے اور وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تو ملاقات کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف سے وہ کہتے ہیں کہ میں تو باپ بن کے سمجھاتا ہوں ان کو مطلب this is unbelievable انہوں نے جو بھی سپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ فوج کو بچوں کی طرح سمجھاتا ہوں میں باپ ہوں باپ کی طرح ان کو سمجھاتا ہوں یعنی کون سے ملک میں اداروں کے درمیان اس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے مطلب ایک پروفیشنل وی آف ٹاک ہوتا ہے آپ کسی ادارے کو ٹھیک ہے ماتحت ہے وزیراعظم کے ماتحت یا ماتحت ادارہ ہے لیکن آپ باپ تو نہیں ہے نا مطلب ابو جان تو پھر کوئی اور ہے وہ آپ کو پتہ یہ کون ہو یہاں پہ ابو جان کون ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ عمران خان بچے بھی بن جاتی ایک طرف کہہ رہے ہیں باپ سمجھ کے کبھی وہ قوم کا باپ سمجھ کے بات سمجھاتے ہیں سب کو پوری قوم کو اور پھر وہ اداروں کے بھی باپ سمجھ کے کرواتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں بچہ بن کے کہ میں تو ملنے کے لیے کہہ رہا ہم اسے کوئی ملاقات ہی نہیں کر رہا اور میری کوئی بات نہیں سنونا آپ کو یاد ہے بالکل ایک زیکلی یا میں اپنے پاس سے ہرگز نہیں کہہ رہی ہوں یہ تو سٹیٹمنٹس ان کی آتی نہیں ہے کہ آرمی چیف سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی سپیچز میں خود کہا اچھا تو ان کے پاس مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس تو ظاہر ہے کہ یہ ایک راستہ ہے لیکن دوسری طرف مریم اورنگ زیب نے ابھی کل کے روز یہ کہا ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کا کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ڈیفنس منسٹر خاج آصف نے بھی یہ والی بات کی تھی کہ کوئی ڈائلوگ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان آج نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے انہوں نے نیب کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ان کو بلائیا گیا تھا ہیرنگ تھی آج ان کی اور انہوں نے یہ اپلی پیش کی ہے کہ کیونکہ نیب کا قانون آئین سے کانسٹیٹوشن سے متصادم ہے کانفلکٹ ہے اس میں تو میں تو ان کے سامنے میں کیوں ہوں میں تو نہیں آتا میں نہ مانوں وہ تو کسی کو بھی آپ کو پتا ہے کہہ دیتے ہیں میں نہ مانوں عدالت کو بھی اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی اور اب انہوں نے نیب کو یہ کہا ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان اسی قانون کے تحت ریلیف بھی مانگتے رہے ہیں جس کو اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اس لی نہیں ہوں گا کیونکہ میں اس کو نہیں مانتا اور زمان پارک سے کوئی آٹھ سے دس لوگ گرفتار ہوئے ہیں اب جو گورمنٹ ہے پنجاب گورمنٹ وہ یہ کہہ رہی ہے بلکہ دیکھا کہ آمین میر صاحب کی ایک جو پریسر بھی ہوا اور اس میں باتیں بھی بہت ساری کی گئیں کہ آٹھ سے دس لوگ جو وہاں سے پکڑے گئے ہیں تو وہ زمان پارک سے فرار ہو رہے تھے نہر کے راستے جب ان کو گرفتار کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زمان پارک کے اندر چھپے ہوئے تھے جن کو ہم نے پکڑایا اب اس کے بعد اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زمان پارک کے اندر تیس سے چالیس دہشت گر چھپے ہیں اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ دو تین پولیس فالوں کو بھیج دو پکڑنے کے لیے مطلب میرا گھر دیکھنے کے لیے اچھا انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ریپورٹرز کو بلا کر انہوں نے گھر کے کچھ حصے دکھا دیئے لیکن دوسری طرف آمیر میر کا یہ کہنا ہے کہ تیس چالیس دہشت گر دیں تو پھر چار سے پانچ کیوں آئیں گے پولیس آفیسر پولیس تو زیادہ جائے گی اب عمران خان کو در کس چیز کا ہے خان سب کوئی چاہیے کہ ستہی خیرہ آئیں میں کھول دے تو پورا گھر پڑا ہوئے آپ دیکھ لیں کوئی نہیں ہے اگر وہاں پر تو بتا دیں کہ جی آپ آ جائیں اور چیک کر لیں میرا خیال ہے ان کو شاید یہ در ہے کہ اگر پولیس بڑی تعداد میں وہاں پہ پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں ان کو کہیں گرفتار کرنے کے لیے نہ آ رہے ہوں یا ان کی بیگم کو گرفتار کرنے کے لیے نہ آ رہے ہوں یہ بھی ممکن ہے لیکن ان کے پاس جو ہے وہ بیل بھی اور پھر ان کے لیے کیا مسئلہ ہے فوری طور پر وہ جائیں اور عدالت سے بیل لے لیں بلکہ جانے کی بھی کیا ضرورت ہے وہ ایک آواز لگائیں بیل حاصل کر لیں پریزنٹ عارف علوی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو کھل کے کنڈیم کرنا چاہیے جو کچھ ہوا ہے ملک کے اندر آگ انتشار توڑ پھوڑ جلاو گھراؤ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تو اپنا پریزنٹ ان کو یہ کہہ رہے کہ آپ کنڈیم کیوں نہیں کر رہے تو کیا عمران خان اس کو کنڈیم نہیں کر رہے اچھا پریزنٹ نے یہ بات حامین میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے ہیومن رائٹس کے والے سے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ذہن میں رکھے ہیں اس کو نظر میں رکھے ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں یہ بات تو ہم پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکے ہیں لیکن عمران خان کو ایک اور سیٹ بیک ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگ توڑ کے جا چکے ہیں ان کی پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں اور اس میں کچھ بڑے نام بھی ہیں اب ایک نام جو میرے سامنے آیا ہے تو میں بہت حیران ہوئی اور وہ نام ہے ملک امین اسلم کا ملک امین اسلم عمران خان کا وہ بندہ ہے جو بلینٹری سونامی کا ہیٹ تھے تو بلینٹری سونامی جس کا عمران خان نے علم بلند کیا پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو کمال کر کے دکھا دیا ہے تو وہ جو صاحب اس کو ہیٹ کرتے تھے وہ جو کافی جب اس کے پر کوئی سوال اٹھتا تھا کہ آپ نے یہ درخت نہیں لگایا ہے یا کہاں پر لگائیں ہیں دکھایا جائے یہ بہت ساری ایسی چیزیں جب چلتی نہیں تو وہ اس کا جواب دیتے تھے اس کو کرتے تھے باہر بھی وہ ہم نے دیکھا جاتے رہے اس کے لیے سب کرتے رہے جو بھی اس سلسلے میں کانفرنس وغیرہ ہوئی تو ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو آپ اس طرح دھوتا ہے اس طرح کے کاموں میں آپ کو پتہ ہی آگے میں نے کیا کہنا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں میں باہر پر یہ بات کرتی ہوں کیونکہ حالاتی ایسے چلنے بولنا پڑتا ہے کیوں اداس پھرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں ہم صرف تھوڑا سے اس سے باہر کیوں نہ نکلے یعنی ہم چیک چیک کے تھک گئے کہ یہ جو اپنے ملک کی فیکٹری کو تعلہ لگا دی ہے اس کو کھولنے تو لگتا ہے کہ فیکٹری کو جو تعلہ لگا تھا وہ کھل گیا اور ہماری یہ بہت ڈیمانڈ رہتی تھی کہ پاکستان اپنے ہمسایہ کنٹریز کی طریقے سے دوسرے لوگوں سے کیوں نہیں تجارت کرتا آپ نے وست ایشیا کی جو منڈیاں تھی ان کو چھوڑ دیا یورپ کی منڈیاں امریکہ کی پوری دنیا کے ہمساہیم و مالک سے ویسی ہم نے تجارت نہیں کرنی تو اب ایک بڑا پروجیکٹ ہوا ہے اور وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی کیونکہ ایک آفٹر لانگ ٹائم پاکستان اور ایران کے بیچ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزنٹ آف ایران ابراہیم رئیسی نے ایک جوائنٹ بورڈر مارکیٹ کو اناؤگریٹ کیا ہے پشین بلوجستان کی لوکیشن ہے جہاں پر یہ مارکیٹ کا افتتہ کیا گیا ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے بیچ ٹائز سٹیندھن کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جیسا کہ میں نے کہا آفٹر لانگ ٹائم ایران اور پاکستان کے بیچ کچھ ایسے تعلقات ملاقاتیں میٹنگز اور یہ ٹریڈ کے حوالے سے اس جگہ پر جوائنٹ بورڈر مارکیٹ اب اوپن ہوئی ہے اور اس پہ کہا گیا ہے جس میں ایران سے وان ہنڈرڈ میگا وارڈ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن پولان گبت کا بھی افتتہ کیا گیا ہے اور اس سے خاص طور پر پشین بلوجستان میں رہنے والے لوگوں کو تو فائدہ ہو گئی ہوگا پورے پاکستان کے لوگوں کو جو سوشیو اکنومک سٹیٹس ہے اس کو اپلفٹ کیا گیا ہے اور سبھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اور ایران کے ساتھ فری ٹریڈ کو بھی جلد حتمی شکل دیں گے اس میں بلاول بھٹو بھی کیونکہ وہاں پر اناؤگریشن میں وہ بھی شامل تھے اور تصویریں ویڈیوز یہ سب کچھ چل رہا ہے تو یہ تو ایک کمال کی بات ہے کیونکہ ہمیں اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس سے ہم رابطے بڑھائیں اور جیسا کہ ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں اس پہ اور بھی مزید بھی بات کریں گے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گی گورنمنٹ کو جو آثورٹیز اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ کیا اچھا اب آپ دیکھیں اسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت زیادہ رجحان اور یہ تلٹ جو ہے یہ اس طرف سعودی ریبیا اور ایران اور یہ تو بھئی میں یہ کہتا ہوں اچھی بات ہے وہ تلٹ وغیرہ کی اور بات ہے آپ جس طرف بھی جانا جائیں جو آپ اپنی سٹرڈیجک تیار کرنا چاہیں لیکن ٹریڈ کے لیے تو آپ کسی سے بھی کریں نا دیکھیں انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ کیا ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں اور ٹریڈ ان کی بڑھتی رہتی ہے بلینز میں بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ تو ہم اگر ایران سے ہی اپنی ٹریڈ نہیں کر پا رہے تھے تو یہ تو بڑی ایک ناکامی کی بات تھی تو بڑی اچھی بات ہے وہ جو میں نے کہا کہ فیکٹری کا تعلق کھل گیا ہے تو وہ ایسا ہی ہو آگے بھی ہم اس کو آگے بڑھائیں اجازت دیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے